وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر کوئیٹا گلیڈیٹرز کو اس مطبع جیت ملی امام اللہ کوئی شہنوار صلی اللہ کیا ہے انہی ٹوپکس پر ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں چلیئے بینہ ٹائمز آئے کہ یہ اس ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں کوئیٹا گلیڈیٹرز کے ٹیم پی ایس ایل فور کا ٹائٹل پی ایس ایل دوہزار انیس کا ٹائٹل اپنے نام کر چکی ہے اس پر سب سے پہلے کوئیٹا کے فیرنز کو بہت بہت مبارک بات کوئیٹا کی ٹیم اس مرتبہ فلسٹریند کے ساتھ پاکستان آئی تھی شہنوار صلی اللہ بہت اچھی فارمے تھے شہنوار صلی اللہ کا کوئیٹا کیلے کھیلہ بہت حصیت رکھتا تھا ٹی جی براہو نے بہت اچھی بولنگ کی فواد احمد نے بہت اچھی بولنگ کی کوئیٹا گیڈیٹرز کا جو سٹاف تھا بہت آؤٹ کلاس تھا بہت اچھے طریقے سے کنڈیشنز کو ریڈ کیا سفراز نے بہت اچھی کپتانی کی فائنل میں جو ٹوہ جیتا ٹوہ جیت کا فیلڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ تھا ایر ڈینڈ کوئیٹا لیڈیٹرز کی ٹیم اس وجہ سے جیتی کہ ماضی میں کوئیٹا کی ٹیم اچھا پرفارم کاتی تھی لیکن کوئیٹا کے جو کھلاری ہوتے تھے وہ فائنل کیلنے کے لئے پاکستان آتے تھے فائنل میچز میں کوئیٹا کو فلسٹرین سکوارڈ ایویلیم نہیں ہوتا تھا پوری ٹیم دستیاب نہ ہوتی تھی لیکن اس مرتبہ کنڈیشن چینج تھی حالت چینج تھی کوئیٹا کو پورا سکوارڈ دستیاب تھا کوئیٹا کی پوری ٹیم پاکستان آئی تھی شہن وارسن بھی پاکستان آئے تھی ڈی جی ابرہو بھی پاکستان آئے تھی رائے روستو بھی پاکستان آئے تھی دیگر کھلارے بھی پاکستان آئے تھی فلسٹرین ٹیم ٹیم تھی جس کی بنا پر کوئیٹا کوئی بڑا دچکہ نہیں لگا اور کوئیٹا کی فلسٹرین ٹیم کھیل لی جس کی بنا پر کوئیٹا کو یہ کامیابی حاصل کی اس کے ساتھ کوچی سٹاف کا بڑا ہمکردار تھا سفراز نے بہت اچھی کپتانی کی کنڈیشنز کو اچھے طریقے سے ریڑ کیا فائنل میں جب ٹوہ جیتا ٹوہ جیت کا فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ تھا دانش مندانہ فیصلہ تھا کئی لوگوں کے لیے رانگ کن بھی ہوگا ایڈ دینس پورے ٹوڈا میڈ میں کوئیٹا کی ٹیم نے بہت اچھے طریقے سے کنڈیشنز کو جیٹ کر کے کھلاریوں کو بہت اچھا استعمال کیا امہ رکمن جو چل نہیں پا رہے تھے لاہور کی ٹیم میں ان کو چلایا احمد خیزاد کو اچھا کھیلے تمام ٹیم اچھا کھیلی کوئیٹا لیڈیٹرز کے فینز کو پھر سے مبارک بعد امام اللہ کو شہین وارسن کا سین کیا ہے شہین وارسن اور امام اللہ ان دونوں کے بھی جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر پردہ ڈالنا چاہیے امام اللہ کو برحال تھوڑا خیال کرنا چاہیے تھا کیونکہ کوئیٹا کے ٹیم بھی پاکستان کی ٹیم ہے کوئیٹا کی کھلاڑی بھی پاکستان کے کھلاڑی ہیں اس وجہ سے امام اللہ کو شہین وارسن کے ساتھ یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا چلے جو کچھ بھی ہو گیا پاکستانیوں کو اس پر مٹی ڈال لیں چاہیے کیونکہ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائشیے گا سبسکرائب کیجئے ایس ایم کاسیم یوٹیوب چینل کو اور بیل بٹن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے